میں نے قرآن مجید پارہ نمبر گیارہ سورہ توبہ آیت نمبر ون ٹوانٹی سکس کو آج کے خطبے کا عنوان بنایا ہے جو کچھ حالات چل رہے ہیں جو کچھ واتا ورن ہم اطراف اکناف میں دیکھ رہے ہیں اسی پر بے توفیق اللہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا آپ کو حق سننے والا اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضرات گرامی اللہ تعالی کا فرمان ہے اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَئِن کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک دفعے دو دفعے یہ آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں یہ مصیبتوں سے دو چھار ہو رہے ہیں یہ حالات کے نرغے میں پھسے جا رہے ہیں سُمَّلَا يَتُوبُونَ توبہ نہیں کرتے وَلَا هُمْ يَزَّكْرُونَ نصیت حاصل نہیں کرتے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ فائجی کا دور ہے منٹوں میں قبر پورے ورلڈ کی آج میرے اور آپ کے سامنے ہیں قرآن ہم سے کہتا ہے فَعْتَبِرُوا يَعُلِ الْأَبْسَارِ آنکھ رکھنے والوں کم سے کم دیکھ کر کے تو عبرت حاصل کرو میرے محترم قرآن مجید مجھ کو اور آپ کو جو پیغام دے رہا ہے اور قرآن مجید وہ پیاری کتاب ہے فَمَنِ اتَّبَى هُدَایَا فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْكَا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے ہدایت نامے پر عمل کر لے گا وہ کبھی گمران نہیں ہو سکتا بدبختی اس کو چھو نہیں سکتی ذرا ماحول کو تو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں ہم اور آپ سیف ہیں ہماری اور آپ کی بی بی بچے سیف ہیں ہمارے اور آپ کناف کا ماحول سیف ہیں لیکن تھوڑا سا سو دو سو کلومیٹر چلے جائیں اس وقت کیا حالات ہیں بعض دیگر ممالک کی کیا حالات ہیں ایک روز کا رونا ہے رو کر سبر آئے ہر دن کے رونے کو کہاں سے جگر لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جام ترمیدی کے اندر حضرت ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اللہ نے اپنے نبی کو ایک دعا سکایا کیا دعا سکایا یا محمد اذا صلیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فقل تم کہو اللہم انی اسعالک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دے مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے و ایدہ اردت فی قوم فتنة اے اللہ جب تم کسی قوم میں فتنے کا ارادہ کر لے فتنے سے پہلے مجھے وفات دے دے اللہ نے اپنے نبی کو سکایا میرے محترم ہم دنیاوی آفات کا شکار ہیں کچھ لوگ سماوی آفات کا شکار ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ دنیاوی فتنوں کا شکار ہیں اور کچھ لوگ سماوی فتنے کا شکار ہیں اللہ رحم فرمائے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العفوہ والعافیہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت لوگوں اللہ سے معافی مانگتے رہو اللہ لوگوں اللہ سے عافیہ چاہتے رہو معافی اور سیفٹی معافی اور سیفٹی کیوں جو کچھ حالات زہر الفساد فی البر والبہر بیما کسبت اے دن ناس خوشکی میں تری میں سمندروں میں روڈوں پہ جو فساد جو بگاڑ آتا ہے چاہے ایکنومیکل بھی پرابلم ہو چاہے ایڈوکیشنل بھی پرابلم ہو چاہے سوسائیٹی کے اندر جو فتنے وہ بھر رہے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار کے آئیں زہر الفساد فی البر والبہر بیما کسبت اے دن ناس خوشکی میں تری میں جو فساد جو بگاڑ آتا ہے لوگوں تمہارے آمال کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ ظالم نہیں ہے کہ منگلور والوں پر مہربانی ہو اور وائناڑ والوں پر بے رحمی ہو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہ فیصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بارہ نمبر سات سورہ آراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اوہ پیارے نبی کہہ دیجئے قل ہو القادر آپ کہہ دیجئے وہ قادر مطلق ہے کہو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے وہ اوپر سے بھی تم پر عذاب لا سکتا ہے جیسے وائناڑ والے کیا قصور تھا ان بیچاروں کا ایک ہی فیملی کے تیرہ لوگ گھر سے بچ کر کے کسی اور جگہ پر آئے وہاں پر بھی اس شکار ہو گئے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جو لوگ بھی بے قصور مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام اللہ نصیب فرمائے میرے مہتم ان حالات کو دیکھ کر ہم اور آپ چوکرنا ہونا چاہئے ان حالات کو دیکھ کر ہمارے اندر دینی اسپرٹ آنا چاہئے ان حالات کو دیکھ کر کہ ہمارے بیوی بچوں کے اندر دینداری آنا چاہئے ان حالات کو دیکھ کر کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہئے ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے واسع طور پر کہا قل پیارے نبی بولو قل هو القادر و قادر ہے علا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و اوپر سے تم پر عذاب لاسکتا ہے و من تحت ارجلیکم وہ تمہارے قدموں سے بھی عذاب لاسکتا ہے او یلبسکم شیعا یا تمہیں تکرا کر کے بھی کسی بھی شکل میں آج جیسے یوپی بیہار وغیرہ کے اندر حالات یا دنیا کے اندر ایک ملک اللہ تعالی رحم فرمائے اس ملک کے واسعوں پر اللہ رحم فرمائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ننے ننے معصوم بچے آج بھلک رہے ہیں اپنی ماں کی منتہ کے لئے تڑپ رہے ہیں اپنے باپ کے پیار کے لئے تڑپ رہے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں سم ملائیتوبون ان حالات کو دیکھ کر کے توبہ نہیں کر رہے ہیں ولا ہم یزک کرون نصیت حاصل نہیں کر رہے ہیں کیا اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہو گیا کیا ان حالات سے ہمارے اندر دینی اسپریٹ آ گیا کیا ہم اپنے آپ کی اور اپنے بیوی بچوں کی سیفٹی کے بارے میں کچھ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہمہ انی اسعالوک العفو والعافیہ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں پیارے نبی نے کوئی نماز مس نہیں کیا پیارے نبی نے کوئی شرک نہیں کیا پیارے نبی نے کبھی حلال اور حرام کی دولت کو نہیں جمعایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں کبھی پامالی نہیں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی دلازاری نہیں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا رحمت للعالمین جن کا ٹائٹل ہے رحمت للعالمین جن کا لقب ہے جن کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور ایک دفعے نہیں دو دفعے نہیں صحیح مسلم کی ربعیت بتاتی ہے وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَي لوگو اللہ کی قسم روزانہ ستر سے زائد دفعے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں آج ہم من مانی زندگی گزار کر کے ایسی ویسی زندگی گزار کر کے دین بیزاری والی زندگی گزار کر کے ایجوکیشن کے نام پر آج ہماری فیملی میں بے حیائی اور یعنیت کا بادار گرم ہے آج ہمارے نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج ماں باپ سے وفاداری کے بجائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک دورہ سے آئے گا ادنا صدیقہ و اقصہ آباہو کہ ایک نوجوان اپنے دوست کو ہمراس سمجھ لے گا قریب ہو جائے گا اور باپ سے دور اختیار کرے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جب عبیرائیل علیہ السلام آئے کہنے لگے کہ اس قیامت کب آئے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْمَسْعُولُ عَنْهَا بِعَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ اور سوال کرنے والے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے اچھا یہ تو بتاؤں کہ ان اماراتیاں اس کی نشانیاں کیا ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلید الامت ربتہا یعنی لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی آج بیٹیاں ماباپ پہ حکومت چلا رہی ہیں آج گھر کی بہو ساسوں پہ حکومتیں چلا رہی ہیں آج بیٹیاں اپنے باپ کی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں آج ہم اپنے ہاں دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس کے باوجود کیا ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہم انی اسعالوک العفوہ اللہم میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں والعافیت آفیت چاہتا ہوں سیفٹی چاہتا ہوں فی دین ہی میرے دین میں میرے دین میں آپ دین سیف ہے اللہ کا شکر ابھی بھی دین سیف ہے اللہ کا شکر ابھی بھی حالات اچھے ہیں ورنہ بعض جگہوں پر حالات بہت برے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا اے معاذ شرک نہ کرنا تمہیں قتل کیوں نہ کر دیا جائے تمہیں جلا کیوں نہ دیا جائے یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ٹرینڈ کیا آج ہائی ایڈیوکیشن کے نام پہ ویل کالیٹی ایڈیوکیشن کے نام پہ آج ہماری لڑکیاں نوجوان لڑکیاں اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں کیا کیا پڑھ رہی ہیں کیسے کیسے انہیں تعلیم دی جاری ہے کیسے ان کی بدقیدہ بنایا جارہا ہے کیسے ان کے اندر کفر اور شرک کو جو ہے درپردہ لائیا جارہا ہے آپ نہیں دیکھ رہے حالات سے واقف نہیں ہے ایڈیوکیشن کے نام پر آج بے نمازی ایڈیوکیشن کے نام پر بے دینی ایڈیوکیشن کے نام پر اسلامی شناخت آج کھوتے جارہے ہیں پھر کیا ہوگا اللہ کی رحمت آئے گی اور ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی سیفٹی ہوگی بابا نہیں ہوگی اگر ہم اللہ کے رحمت چاہتے ہیں سیفٹی چاہتے ہیں ہم کو اور آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے سب سے پہلے کا اللہ میں مافی چاہتا ہوں آفیت چاہتا ہوں سیفٹی چاہتا ہوں فی دینی میرے دین میں و دنیایا میری دنیا میں و اہلی میرے بیوی اور بچوں میں میرے بیوی اور بچوں میں کون سا منٹ بنا رہے ہیں بیٹا ایڈیوکیشن نہیں کرے گا تو کیسے اپروڑ جائے گا بیٹا ایڈیوکیشن نہیں کرے گا بابا پہلے آپ اس کو دیندھار بناو پہلے آپ اس کو نمازی بناو پہلے آپ اس کے اندر توحید کو جگاؤ پہلے اس کے اندر ایمانی اسپریٹ اس کے اندر پیدا کرو بتاؤں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننمون اسماعیل کے لئے بی بی حاجران اسماعیل کے لئے وہ غیرت ایمانی پیدا کرو جیسے حضرت یعقوب کے اندر تھی جب فلمہ انجال بشیر القاہوں جب خوشقبری دینے والا خوشقبری انہیں قمیس لے کر کے آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشقبری دیتا ہے خوش ہو جائیے آپ کا بیٹا فائننس منسٹر بنا ہے خانے کیسے سچور ہوا گی دارے ہیں فائننس منسٹر بنا ہوا ہے حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے خوشی اس بھاگ کی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کون سے منصب پر فائز ہوا ہے وہ کون سا منسٹر بنا ہے وہ کس قزانے پر فائز ہے یہ بتاؤ کہ جس وقت میرا بیٹا مجھ سے دور کیا گیا ننہ منہ بچہ تھا معصوم بچہ تھا بھائیوں نے ایک پلان کے تحت اس کو مجھ سے جدہ کیا یہ بتاؤ کہ آج وہ میرا بیٹا کس دین پر ہے اگر دینِ ابراہیم پر ہے تو مجھے خوشی ہے اگر دینِ ابراہیم پر نہیں ہے تو مجھے خوشی نہیں ہے میرے بھائیوں آج میرے اور آپ کے بیٹے کے ڈاکٹر انجینئر بلڈر ڈالاپر بننے پر نہیں میرا اور آپ کا بیٹا میرا اور آپ کا داماد دین پر ہی یا نہیں ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میرے بیوی بچوں کو سیف کر وہ مالی میری روزی روٹی کے ذرائعوں کو سیف کر اللہ مسترعوراتی اللہ میرے عائبوں کو چھپا دے وآمن روعاتی خوف و حراس کے ماحول میں اے اللہ تو عمل نصیب فرما دے میرے محترم قرآن مجید پارہ نمبر نو سورہ آراف آپ اٹھا کر کے دیکھو آیت نمبر نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ نائنٹی نین اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں الیٹ کر رہے ہیں آگاہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا جی بستیاں والے بے خوف ہیں اتنی نیڈر زندگی گزار رہے ہیں اتنی بے خوف زندگی گزار رہے ہیں افا امین اہل القرآن کیا گاؤں والے بستیاں والے بے خوف ہو گئے ہیں ایعتیہم با سنا کہ اچانک ہمارا عذابہ جائے وہم نائمون وہ سو رہے ہیں ایسی لگی بھی ہے ساری چیزیں لگی بھی ہیں بلکل آرام سے سو رہے ہیں کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وائنار میں کیا کچھ ہو گیا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمچل میں کیا کچھ ہو گیا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کیسے ویسے حالات کہاں کاں کیسے ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے آپ کوشٹل بیلٹ میں رہتے ہیں آپ کے پاس پانی اتنا آگیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس ہماری یہاں حال یہ ہے کہ پانی کے لئے ترس رہے ہیں اسی کرنا تک کے اندر سوچو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی رات کے بعد سوتے وقت بھی ہمیں اور آپ کو کسی بھی عذاب کا شکار بنا ساتھ اَوَا مِنَا هَلُ الْقُرْآہِ كَا بَسْتِيَا وَالَي بِقَوْفَنِ اَيَّعَتِيَهُمْ بَأْسُنَا دُحَا کہ ہمارا عذاب اچھانک آجائے وہاں الٹی میٹم نہیں ملتا وہاں وارننگ نہیں ملتی وہاں تم کون ہو کس پریبار سے ہوں تمہارے کیا کیا عذاب میں کچھ نہیں موقع نہیں ہوتا وَهُمْ يَلْعَبُونَ اس وقت کے جب وہ واکنگ کر رہے ہیں وہ جاکنگ کر رہے ہیں وہ اپنی باڈی کو بڑھا رہے ہیں وہ اپنی پرسنالٹی دولرمیٹ کے فکر میں ہیں چارش کے وقت کھیلتے وقت صبح صبح کے وقت ہو سکتا ہے اچانک عذاب آجائے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَفَأَمِنُوا مَكَرَ اللَّهُ دیکھو جی اللہ کے مکر سے اللہ کی پلاننگ مکر مانے پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کی قسمت پھوٹی ہوتی ہے میرے محترم کیا وہ حالات جو وائناڑ میں آئے ہیں یا وہ حالات کسی اور جگہ پر آئے ہیں کہ ہم انتظار کریں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہی کہتے ہیں فَأَتَبِرُوا يَا الْعَبْسَار آنکھ رکھنے والوں عبرت حاصل کرو کیسے ہم اپنے آپ کے بیوی بچوں کو بچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر نو سوری انفال کے اندر اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ تھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے مکہ کے کافر بھی صحیف تھے دیکھیں کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ جبکہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا صحابہ اکرام کو ستایاں جا رہا تھے اس کے بوجود مکہ کے کافر صحیف تھے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ پیارے نبی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم جس قوم میں آپ موجود ہے یہ اپشن قتم ہو گیا دوسرا اپشن ابھی بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا وہ کیا ہیں جو قوم استغفار کرتی ہیں ہم گناہ کر کے استغفار کرنے کے تیار نہیں ہیں ہم ایک دوسروں کی حق تلفی کر کے ہم معافی مانگنے کے تیار نہیں ہیں ہم دین سے دور ہو کر کہ اللہ سے معافی مانگنے کے تیار نہیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ٹائم کی نماز پنج وقتہ نماز تحجد کی نماز اشراق کی نماز اللہ کے نبی پابندی سے پڑھتے تھے اور اس کے بوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں سروزانہ ستر دفعہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو معاف کر اللہ تو معاف کر میرے بھائیوں یہ حالات یہ تغیرات یہ فتنے جو آج کل امن رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم ساؤت والے بہت سیف ہیں اور اللہ ہمیں سیف ہی رکھے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمینن فیسی ربیہی معافن عن جسدیہی وکان عندہ قوت یومیہی حیزت لگو الدنیا بحضافی رہا میرے بھائیوں بڑی پیاری حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی بچوں میں اپنے پریوار میں اپنی بستی میں صبح کر رہا ہے روزانہ صبح ہو رہی ہے حالت امن میں شانتی پورن ماحول ہے اللہ کا شکر ہے نا ہم اور آپ سیف ہیں ہمارے اور آپ کی بیوی بچے سیف ہیں ہمارے اور آپ کے اطراف اکناف کا ماحول بہت سیف ہیں اللہ کا شکر ہے محفن انجسا دیہی جسمانی اعتبار سے صحت میں ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ ہم ایک دن ہسپٹل ہیں ایک دن گھر میں نہیں جسمانی اعتبار سے صحت میں ہیں وَكَانَ عِنْدَهُ قُوْتَ يَوْمِهِ اور اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا اشتاق موجود ہے ہی عزت لہو الدنیا دنیا ہی نہیں دی گئی شان بان کے ساتھ دی گئی آج ہمارے اندر شکر کا مادہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهِ بِعَذَابِكُمْ عجیب اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا تمہاری تکلیف سے تمہارے پرابلم سے اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے ان شکرتوں اگر تمہارے اندر شکر کا مادہ آتا استغفار کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں شکر گزارے الحمدللہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے کبھی پریشانیاں ہیں کبھی بزنس ڈل ہیں کبھی گھر کے اندر بیماریاں ہیں کبھی کوئی مسائل زندگی ہیں ہر حال میں راضی برعضہ ہو دنیا ہی میں بیٹھ کے جنت کا مزا دیکھ ہم اس کو دیکھیں جو بیچارہ مستقل بیمار ہیں ہم اس کو دیکھیں جو بیچارہ روٹی روٹی کا محتاج ہے ہم اس کو دیکھیں جو بیچارہ اپنے پیٹ اپنی بیوی بچوں کو پان لے کے لئے کتنی محنت اور مزدودی کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ فلائٹ میں رہتے ہیں آپ ایسی بنگلوں میں رہتے ہیں آپ کاروں میں گھوم رہے ہیں اللہ کا شکر ہے یہاں سے اپنے مکان جاتے ہوئے دیکھیں رائٹ اور لیفٹ کتنے ایسے لوگ ہم کو نظر آئیں گے مجبور ہیں مقہور ہیں مظلوم ہیں اور بیچاروں کی عجیب و غریب زندگی ہیں اللہ کے نبی چودہ سو سال پہلے ایسے مناظر نہیں دیکھتے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی سیفٹی کے لئے ایک پیاری دعا سکائی الحمدللہ اللہ جس اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا مجھے اس مصیبت سے بچایا پتہ نہیں کتنی ایسی مخلوق ہیں اللہ نے ان مخلوق میں سے مجھے فضیلت دے رکھی مجھے گریٹر بنایا اللہ نے ان مخلوق میں سے مجھے سیفٹ کر دیا میری فیملی کو سیفٹ کیا میرے بزنس کو سیفٹ کیا میری روزی روٹی کے مسائل کو اللہ نے حل کر دیا اگر یہ شکر گزاری کا مادہ اگر آ جائے استغفار کا جذبہ پیدا ہو جائے اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے سبر کرنے والے ہو جائے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَا تنجی کے بعد آسانی بَلَا اِن تَصْوِرُوا وَتَكْتَقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُمْ شِيَان ہاں کیوں نہیں اگر تم سبر کرنے والے ہو جائے اللہ سے ڈرنے والے ہو جائے ان دشمنان اسلام کی چال بازیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تو ہم ہی سبر کے ساتھ ہم ہی شکر کے ساتھ ہم ہی استغفار کے ساتھ اور دین پر دین ہی سیفٹی کا ذریعہ ہے دین میری اور آپ کی زندگی سے نکل جائے سیفٹی نہیں سیفٹی نہیں کیوں؟ اسی لئے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے سب سے بڑے دائی دین کے سب سے بڑے علم بردار اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم حفظ نی بالاسلام قائمہ اے اللہ میں جہاں بھی کھڑے رہوں اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر و بالاسلام قائدہ میں جہاں بیٹھے رہوں اسلام کے ساتھ بیٹھے رہوں میری ایڈنٹی میری شناق اسلام میں مسلمان ہوں میری بیوی بچے مسلمان رہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کہہ دی پیار یہ آیت کیا کہا ایمان والوں اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤں دنیا بنانا کمال نہیں ہے دھن دولت کا اکھٹا ہونا کمال نہیں ہے بلکہ دین کے دنیا کے ساتھ آخرت کمانا اللہ دنیا کی بھی اچھائیاں دے دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا وہ فیل آخرت حسن ہے ٹھیک ہے بھی دنیا کے مالدار ہیں دنیا کے دھن دولت ہیں دنیا کے کار بنگلے ہیں دنیا کے وسائل ہیں لیکن اگر دین نہیں ہے کیا فیدہ ہم کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بیچارے اچھی پوزیشن کے مالک ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں نمازوں کی پابندی نہیں سوستے یار جاپ لوگ کا حق نکل جائیں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَى وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اوہ پیارے نبی اپنے پریوار والوں کو نماز کی تعلیم دو وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَى وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اس پر جم جائیں لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے نَحْنُ نَرْزُقُك تمہارے رزق کا انتظام ہم کریں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت آ جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار پھلتے پھولتے رہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے کبھی اپنے آپ کو غافل نہ کریں لہٰذا میرے بھائیوں یہ سارے واتاورن یہ حالات ہم ہی بتا رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کی حفاظت کیا ہے ہمارے اندر شکر کا مادہ آنا چاہیے اللہ کا تبارک و تعالی سے ہر لمحے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کو اور اپنے تقویے کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے بچے کو یہی تعلیم دی یا غلام انی علمکہ بکلمات اے بچے میں تمہیں کچھ چیزیں سکلانا چاہ رہا ہوں ہر باپ کا فرض ہے کہ بیٹے کو بڑی بڑی ڈگنیاں بیٹی کو بڑی بڑی ڈگنیاں دلانے سے پہلے توحید سکھائیں اخلاق سکھائیں دین سکھائیں اور فتنوں سے ہمیشہ الٹ کریں سوچو جس ابراہیم جو ابراہیم پوجاری باپ کے گھر میں پیدا ہوئے بتفروش باپ کے گھر میں پیدا ہوئے اس وقت انہوں نے کوئی کفر کا کام نہیں کیا وہ ابراہیم نبی بننے کے بعد خان کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں ربنا و جعلنا مسلمین علک ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا و من ذریتنا امت مسلمت اللک اور میری اولاد کو امت مسلمہ بنا کیا ابراہیم اور ابراہیم کی فیملی پر کوئی ڈوٹ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کفر نہیں کیا کبھی نہیں کیا کبھی شرک نہیں کیا وہ نبی نبیوت کے بعد دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ اللہ میرے رب میری ذات سے کوئی شرک نہ ہونے پائے تو یہ انبیاء ایک ابو الانبیاء ہیں نبیوں کے باپ ابراہیم ہیں اور ایک امام الانبیاء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے ہیں ربنا لَا تُزِقُلُو بَنَا بَعْدَيْزَدَيْتَنَا ہمارے رب ہدایت تُو نے دیا ہے ہدایت کے بعد تیڑے مت بنا ہدایت سے محروم مت کر وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں ام سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں آپ پریشان ہیں کہتے ہیں لوگوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں میں ہدایت بھی دے سکتا ہے ہدایت سے محروم بھی کر سکتا ہے سوچو میرے بھائیوں باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں یہی پیغام آپ کے نام ہے کہ ہم تقوی دینداری رب سے وفاداری اور اپنے بیوی بچوں کے اندر دین کو فروغ دیں جس حال میں بھی ہم رہیں انشاءاللہ زندہ بھی رہیں کہ تو اسلام کے حالت میں مریں گی بھی تو اسلام کے حالت میں ہماری یہی پریاریٹی ہونی چاہیے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے زیادہ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم کو حالات سے محفوظ رکھا ہے حادثہ سے محفوظ رکھا اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری روزی روٹی کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار بزنس کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے بالقصول نئی نسل کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے جو بھی نیک رات اللہ پورا فرمائے میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے رزق دروازے اللہ کھول دے رحمتوں کے دروازے کھول دے برکت عافیت آمن اور سکون کے دروازے کھول دے تینشن فری لیف اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی وہ ملک جو استباہی کی دہانے پر ہے جہاں کے عورتیں بیوان جہاں کے معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم ملک پر اللہ رحم فرمائے اللہ وہاں کے واسیوں پر رحم فرمائے اللہ وہاں کے مرد و خواتین پر رحم فرمائے وہاں کے معصوم بچوں پر رحم فرمائے اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی فاظت فرمائے اللہ تعالی وائیناٹ کے لوگ جو بھی دنیا سے جا چکے اللہ تعالی ان کے حالتوں پر رحم فرمائے اللہ تعالی ان میں جو لوگ بھی انتقال کر گئے اللہ تعالی انہیں شہادت کا مقامتہ فرمائے اللہ تعالی اس پورے علاقے کو اللہ تعالی سے فرما دے اللہ تعالی ہماری اس پورے منگلور اور اطراف و کناف کے علاقے کو اللہ تعالی سے فرما دے اللہ تعالیٰ جہاں بھی کلمہ گو مسلمان مظلوم ہیں مجبور ہیں مقہور ہیں اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں آپ سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں مسلمان کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اگر مسلمان مسلمان بن جائے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کچھ بھی نہیں کر سکتی آسمان سے بھی حفاظ دو گی اور زمین ہی سطح پر بھی ہماری حفاظ دو اللہ ہم مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے صحت دے عافیت دے کچھ لوگ ہسپٹلائز اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا ہے کامل آج ہے نصیب فرمائے اللہ کیانسر سے بچائے ہارٹ اٹیک سے بچائے کڈنی فیلنگ سے بچائے ہائی بی پی سے بچائے ہائی شگر سے بچائے لوگ بی پی سے بچائے لوگ شگر سے بچائے دیگر امراض سے بچائے اللہ ہسپٹل کی زندگی سے بچائے ہسپٹل کے خراجات سے بچائے اللہ تعالیٰ دنیا وی سماوی آفات اور بلیا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے مختصر زندگی خیر میں بھلائیوں میں اچھائیوں میں گزر جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب محصر فرمائے اللہ تعالیٰ جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و خارب دوست و احباب خبر کی آغوش میں جا چکے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ جنہ دسیف فرمائے حد نظر تک اللہ ان کی قبروں کشادہ فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا هادیلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدنا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم ام المومنین انہیں قبل ابن سلمان والوں کو اللہ کے نبی نے ایک پیاری نصیت کی جب ان کے مکان دور تھے وہ قریب آنے کے لئے کوشش کر رہا اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا دیا رکم تکتبو آسارکم بنو سلمان میں سنا ہے کہ تمہارے گھر دور ہونے کی وجہ سے ہم وہاں سے بیچ کر کے مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو ہاں یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ فرمایا اے بنو سلمان کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے جتنے قدم تم بڑا کر کے آو گے اللہ کی گھر کی طرف ہر بڑھنے والے قدم پر اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا ایک فرشتہ تمہارے لئے رحمت کی دعا کرے گا اللہم مغفر لہو وہی فرشتہ کہے گا اللہم مرحمہ اللہ رحم فرما میرے بھائیو اس حدیث کی روشری میں آپ کو عرض کرنا یہ ہے کہ بہتر ہے گھر سے وضو کر کے آنے کی کوشش کریں کوشش کریں تاکہ سواب ابھی دیکھیں میں خود آیا ہوں الحمدلہ جزائے خیر دے ہمارے گولڈ پہلے سوالوں کو اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹن برکت دے کبھی بھی آتا ہوں میں وہیں سے وضو کر کے بعض آفتہ وہیں سے تو جتنے قدم کل قیامت کے دن یہ سارے قدم اللہ کے پاس ہوں آپ جتنے دور سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی روزی روٹن میں برکت دے ہمارے جتنے دور سے باوضو ہو سکتا ہے گھر سے ہی وضو کر کے نکلنے کی کوشش کریں یہ آپ سے میری اپیل ہے اللہ تعالیٰ توفیق کلی آتا فرمائے اللہ تبارک ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر مانگتے تھے اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت چھن جائے و تحول عافیت کسی اور جانب منتقل ہو جائے و فجات نقمت اچانک آنے والی مسئبتوں سے پناہ مانگتا ہوں ہم اور آپ کو بے ایسی دعائیں کرتا رہنا چاہیے آمال کے اندر صدار پیدا کرنا چاہیے اِنَّ اللہُ مَلَاکِتُ سَلُونَ عَلَى النَّبِ یَا ایوِ اللَّذِينَ آمَنُوا صلّٰ علیہ وسلم تَسْلِيمًا اللہمہ صلّی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت لا إبراہیم وعلى آل ابراہیم إنکا حمد مجید اللہمہ بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا لا إبراہیم وعلى آل ابراہیم إنکا حمد مجید عباد الله رحمكم الله اِنَّ اللہِ يَأْمُرُ بِالْعَٰدُ وَلِحْسَانِ وَإِتَائِ ذِلْقُرْبَ وَنْحَنْ فَحْشًا وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ اُذْكُرُوا اللَّهِ يَذْكُرُكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُوا اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْلَىٰ وَعَزُّوا وَأَتَمُّ وَأَكْبَرْ